ایک مکھے منتری جس کو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا پچاس سے کم سوگر اس کی ہے اس کے پوڑے ماں باپ کو چنتا ہے بچوں کو چنتا ہے پتنی کو چنتا ہے پارٹی کے کار کرتاؤں کی چنتا ہے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ تالیب جا رہے ہیں آپ کریں مکھے منتری کی حالت ہے تو بہت اچھا ہے منور اس بات نے گھاو ہردے میں گھاو کر دیا ہردے میں گھاو کر دیا ہم ایک دوسرے کے پرتیت نہیں کٹتا رکھتے سیکھڑوں کروڑ کا شیش محل بن کے تیار ہو گیا مگر سیور کی صفائی نہیں ہو پائی اور یدی میری بات پہ آ پتی ہے ہمارے سمانی صدس کو تو وہ یہ آکڑا سامنے رکھ دیں کہ کتنا خرچہ انہوں نے اس کنسٹرکشن پہ کیا تھا اور کتنا انہوں نے خرچہ اس کنسٹرکشن پہ کیا ہے تو میرے بچار سے جنتا کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ بات اس لیے آوشک ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک قانونی نہیں ہے یہ معاملہ صرف تقنیکی نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فیلور ہو گئی ہے یہ معاملہ ایک ذہنی سوچ کا ہے جس میں کی لوگوں کی جان کی قیمت کے بارے میں بہت ہلکے طریقے سے سوچا جاتا ہے اور کسی دوسرے پرکار کی راجنیت کے بارے میں بہت بھاری طریقے سے سوچا جاتا ہے میں ویسے تو ایک اور آپ کے سامنے فیکٹ رکھنا چاہوں گا ہو سکتا ہے کہ میرے ویرودیوں کو اس بات کے اوپر بہت آپتی ہو انہوں نے کئی اور مدوں میں کئی کئی گنے خرچہ بڑھایا ہے دو ہزار بارہ تیرہ میں ورک بورڈ کو ایک پوائنٹ ٹو فائی کروڑ روپے دیتے تھے اب 71 کروڑ روپے دے رہے ہیں وہاں ستر گناہ بڑھا دیا ہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی صفائی کے لیے کنسٹرکشن کے لیے کتنا گناہ پیسہ بڑھایا ہے اس بارے میں جانکاری دیں یہ درشاتہ ہے کہ جانچ ہو دھن کا آونٹن ہو اس کے اوپر نگرانی رکھنی ہو یا اس کے اوپر بیان دینا ہو کسی بھی پرکار کی کوئی سمویدنا نظر نہیں آتی ہے اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی مگر ڈلی کے ماننی مکہ منتری جو وشیش پرستیتیوں میں وشیش استیتی میں ہیں ان کی طرف سے کوئی اس پرکار کا سبسٹینٹیو بیان آیا ہی نہیں ارے کم سے کم سمویدنا ویکت کرتے جانچ انکوائری سیٹ اپ کرتے وہ یہ کہتے یہ بیان دیتے جو کہہ رہے تھے کہ میں تو وہاں سے بیٹھ کر ڈلی کے لوگوں کے لیے صدیو میرا دل دھڑک رہا ہے میں تو ڈلی کے لوگوں کے بارے میں ہی سوستا رہتا ہوں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی اور ان کی سوچ کی کوئی یہ جھلک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان گھٹناوں کے ساتھ ادھر ڈلی کے ساتھ جو میں نے کہا 26 جون سے لے کے کئی شکایتوں سے لے کے آج تک یہ ہو رہا تھا پرنتو جواب میں کوئی تتھیاتمک جواب نہیں دیے جا رہے تھے صرف یہ جانکاریاں دی جا رہی تھیں کہ ان کا وجن ہلکہ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کاموں پر دھیان دیا ہوتا تو میں ان کے اچھے سواس کی کام نہ کرتا ہوں کہ وہ سوست نہیں پرنتو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں وجن ہلکہ ہونے کا بشہ نہیں ہے یہاں کردار ہلکہ ہونے کا بشہ ہے اور جس پرکار کا آچرنہ ہم آدمی پارٹی نے دکھایا ہے وہ نشیت روپ سے ان کے آچرن کے اور ان کی سرکار کے پرفارمنس پہ سنجھے بلکل مہودے اس پہ چرچہ ہو رہی ہے دیکھیں چوئے اس میں کونسی بات ہے مہودے سودانسو جی سودانسو جی میرے Jerry ایک سکر آید ہوا اس پرش کرنا چاہتا ہوں یہ دی ہمارے سمانی صدس کو آپتی ہے سرکار کے منطری آتے ہیں سرکار کے وشہ بے بولتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے اتنے مہینوں میں آگے سرکار کے منطریوں نے کتنی بار سرکار کے وشہ بے بولا ہے سرکار کی کاروائی بے بولا ہے اور یہی وشہ بولا ہے نا جن کو لے کر ان کو آپتی ہے میں آپ کے معجم سے یہ بات پوری دیش کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے منطری سرکاری منطری آ کے جن کا کام سرکار کے کاریوں کے ب کارے میں ٹپڑنی دینا ہے وہ آ کر وجن ہلکا ہونے کی بات کرتے تھے یہ یہ بات میں نے آج یاد دلا دی کہ انہوں نے اپنے کاموں پر دھیان دیا ہوتا تو یہ ستھی نہیں ہوتی تو ان کو اس بات پر آپتی ہو رہی ہے تو یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں دکھی من سے مگر یہ بھی بتاتے ہوئے کہ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے کم سے کم کارے کرنے چاہیے گم بھیرتا سے کرنے چاہیے اس کے بعد میں دو تین اپنے من کے سجھاؤ بھی بیک کروں گا وہ ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ چند باتیں کرنا اور مطمئی ہونا نہیں اچھا سیاست آخری دم تک سبھی کو آزماتی ہے بہت گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی سیاست میں جرہ کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے تو جو آپ نے کیا ہے وہ دلی کی جنتہ کی اپیکشاؤں کو اور جو جس آدھار پر آپ کو لائے گیا تھا اس کو دور کرنے کام کیا میں انہوں نے کہا سجھاؤ تو میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں جتنے گنے پیسے آپ نے جتنا دھیان آپ نے پرچار پرسار پر ورک بورڈ کے بستار پر دیا ہے آپ اس کی بجائے دھیان ہٹائیے اور دلی کے سیوروں کو صاف کرنے کے لیے دھانابنٹت کریے دوسرا سجھاؤ یہ ہے کہ کوچنگوں کے اوپر آپ سارے کوچنگ سنسطانوں کے بارے میں ایک سوچی لیجئے اور اس سوچی کو لے کر یا سنشت کریے کہ انہوں نے جو جو چیزیں کی ہیں وہ اپنے مانکوں کا پالنگ کر رہے ہیں یا نہیں اور میں آپ کے مادیم سے یہ بھی انوروت کرنا چاہوں گا کہ کراپیا ہمارے ماننی صدر سے صدن کے پٹل کے اوپر کیا اس وشائے پر کوئی اثنٹک ڈاکومنٹ رکھ سکتے ہیں کہ اب تک یعنی اس گھٹنا ہونے سے پہلے تک کیا ان کی سرکار نے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کاروائی بغیر جانچ کے اتھوہ جانچ کے کر کے دکھائی ہے کیا یدی نہیں کی ہے تو میں ان سے انوروت کروں گا کہ اب اس گھٹنا کے سنگیان لے کر کراپیا سکتی کے ساتھ پہلے یہ تیہ کریں کہ کتنے کوچنگ سنسطان ہیں وہ واسفکتہ میں جتنے ان کو پرمیزویل لیمٹ ہے اس میں وہ چھاتروں کی سنکھیا رکھے ہوئے کی نہیں اور ید انہوں نے ان کو کہیں ریزیڈنس دے رکھا ہے تو وہ ریزیڈنس مانکو کیا نروپ ہے یا نہیں کیونکہ آج تو مہدے یہ تو پانی کی گھٹنا ہوئی کل کے دن فائر ہزارڈ بھی ہو سکتا تھا تو یہ بات ہم ان سے بہت اسپسٹ کہنا چاہیں گے کہ ان باتوں کے وشہ میں گم بیڑتا لیں اور انت میں انہوں نے کہا سجھاؤ تو ایک اور سجھاؤ بھی دینا چاہوں گا کہ ان سے بنمر نویدن ہے کہ سرکار چلائیے سرکار کے منتری آ کر سرکار کے کاریوں کے بارے میں بیچار دیں آ کر صرف راجنیتیق بیانباجی آروپ پرتیاروپ نہ کریں کیونکہ ابھی تک کا ان کا اسٹائل یہ رہا ہے کہ کسی بھی گھٹنا کے اوپر واسطوک ارثوں میں سرکار کی طرف سے جو جواب ملنا چاہیے تھا وہ جواب دینے کی بجائے سیاسی بیانباجی ہوتی ہے تو میں انت میں صرف یہ کہتے ہوئے اپنا نویدن سماپ کرتا ہوں کہ یہ گھٹنا بہت ہردے ویدارک ہے اور اس گھٹنا کے بارے میں جیسی سمویدن شیلتا کی اپیشہ دلی سرکار سے تھی وہ نہیں ہوئی ہے اس لیے اس پہ ایک گمبیر جانچ ہونی چاہیے اور سممندد لوگوں کی ذمہ داری سنشت کی جانی چاہیے تاکہ بھوش میں ایسی گھٹناوں کی پنرہ پٹی نہ ہو سکے سری رندیف سنگھ سرجے والا سنگھ سن کو جانتے آیا لیے سنت آل مستوار